السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى علیکہ بی اصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار امام الاولیاء تعجل عرفہ سرکار وارثی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خادم نعمت اللہ شاہ وارثی حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میرے دل میں بہت عرض سے دراج سے یہ خواہش اور تمنہ ہے کہ میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں حجرت سرکار وارثی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اچھی بات ہے جب وقت آ جائے تو بتا دینا بات آ گئی اور ہو بھی گئی وقت گجرتا گیا دن گجرتے گئے یہاں تک کہ زگہجہ کا چاند ہو گیا حجرت نعمت اللہ شاہ وارثی رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری وارثی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاج روئے عرضی کی سرکار جلحجہ کا چاند ہو گیا ہے چند دن باقی ہیں حج کے ارکان بھی شروع ہو جائیں گی حجرت سرکار وارثی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارے وقت آنے پر بتا دینا یہ فرما گرا خاموش ہو گئے کچھ دن گجرنے کے بعد نعمت اللہ شاہ وارثی سرکار وارثی پاک کی خدمت میں حاج روئے کہا سرکار کل سے ارکان حج کی ادائیگی شروع ہو جائے گی اور میں ارکان حج ادا کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ ملتی اسلامیہ اب یہاں پر ٹھاہر کر ایک بات پر غور کیجئے کہ ہندوستان سے ارک کا سفر اس زمانے میں حج کا حج کا سمندری سفر راستے میں تقریباً تین ماہ میں تے ہوتا تھا اور حج کا ارادہ کرنے والے تین ماہ پہلے ہندوستان سے بزریا جہاج سے روانہ ہوا کرتے تھے لیکن نعمت اللہ شاہ وارثی کا عقیدہ اپنے شہ کے کامل پر یقین دیکھئے کہ جلح جاگت چاند نظر آ چکا ہے چاند نظر آ چکا ہے اور حج کے ارکان شروع ہونے کے لئے صرف ایک دین باقی ہے اور یہ اپنے پیر کی بارگاہ میں دیوہ شریف میں حاضر ہیں نعمت اللہ شاہ وارثی کو یہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی شان ہی نلالی ہے ہندوستان سے مکہ مکرمہ کا سفر آوروں کے لئے عام بندوں کے لئے تین ماہ کا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے عاشق ساتھی کے لئے کوئی دشوار نہیں کوئی دشوار نہیں یہ چاہیں گے تو آن کی آن میں مکہ پہنچا دیں اکل کو تنقیج سے فرصت نہیں کسی نے کیا ہی خوب اچھا شیر کہا ہے کہ اکل کو تنقیج سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ حجرت نعمداللہ شاہ وارسی عمل کے نہیں عشق کے بندے تھے الغرض اب آئیے میں واقعہ کی طرف لگتے ہیں کہ سرکار وارش سے پاکی بارگاہ میں حاجر ہوئے فرمایا سرکار کل سے حج کی ارکان شروع ہو جائے گی حضور میں کی ارکانِ حجادہ کرنا چاہتا ہوں حجرت سرکار وارسی کوئی خط مانگے تو تو دے دینا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ اس کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا ایک قدم بڑھا کے چھوڑ دیا حجرت نعمت اللہ شاہ وارسی اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں خانِ کعبہ ان کی نگاہوں کے سامنے موجود سبحان اللہ یہ حرم میں ہے جھوم گئے وزدانی قیفیت اس پر تاری ہو گئی نہایتی ذوق و شوق سے بیت اللہ کا تواف کیا عرقانِ حج آداد کیے مجدالفہ بھی گئے میدانِ عرفات میں بھی موجود رہے صفحہ مروہ کی سمری بھی کی اور خوبہ میں زمزم کیا جب بیت اللہ شریف سے فارغ ہوئے اب عاشقوں کی بستی مرکزِ اشاق مرکزِ محبت محبوبِ رب العالمین کے مقدس دیار مدینہ طیبہ میں حاجی ہوا آلہ حیرت امام اہل سنت امامِ احمد رضا خان فائر پریوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ نہایتی تعظیم کے ساتھ بار گاہے رسالت میں حاجی تھی صلاة والسلام کا نجلانہ پیش کیا اور جب فارغ ہوئے جبلن نور پہار پر پہنچ کر بائید گئے اتنے میں ایک نقاب پوش بزرگ حیرت نعمت اللہ شاہ وارسی کے قریب پہنچے اور ارشاد فرمایا اے نعمت اللہ لا وہ خط لا وہ خط جو ہمارے وارش نے تمہیں دیا تھی جو ہمارے وارش نے تمہیں دیا تھا حجرت نعمت اللہ شاہ وارسی نے نظر اٹھا کر اس بزرگ طرف دیکھا نور ہی نور تھا نعمت اللہ شاہ وارسی وہ خط سنکار وارش سپاک نے جو دیا تھا وہ اس بزرگ کی طرف پڑھا دیا وہ نقاب پوش بزرگ وہ خط دیکھ رہے تھے نعمت اللہ اس بزرگ کو دیکھ رہے تھے اس نقاب پوش بزرگ نے فرمایا نعمت اللہ وہاں سے ایک پتھر لا یا وہاں سے ایک پتھر لے آو حجرت نعمت اللہ وارسی جا وہ پتھر لے کر آئے تو اس نقاب پوش بزرگ نے اس پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھا پتھر نے بصورت موم یعنی موم کی طرح نرم ہو کر قدم مبارک کے نقشے نقش اپنے سینے میں سجا دیا پھر وہ قدم مبارک کا نقشہ بن گیا حیرت نعمت اللہ حیرت میں دوبے ہوئے تھے کبھی پتھر کو دیکھتے کبھی نقاب پوش بزرگ کو دیکھتے آپ نے اس نقاب پوش بزرگ کے قدم مبارک کو پتھر کا عرض کی حضور آپ کون ہے اور یہ کیا ماجرہ ہے اس نقاب پوش بزرگ نے کہا اس نقاب پوش بزرگ کہ لبحہ مبارک جنبش کی جنبش ہوئی رحمت کے پھول چھرمے لگے ارشاد فرمایا اے نعمت اللہ اے تم ہمیں نہیں جانتے تم ہمیں نہیں جانتے ہو اے ہم تمہارے وارث کے نانا جان محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا کہ حضرت نعمت اللہ وارثی کہ کیفیت حضرت نعمت اللہ وارثی پر کیفیت تاری ہو گئی شائر کہتے ہیں کیا پوشتے ہو گرمی بازار مصطفی کیا پوشتے ہو گرمی بازار مصطفی خود بٹ رہے ہیں کیا پوشتے ہو گرمی بازار مصطفی خود بک رہے ہیں آکے خریدار مصطفی اور فیلہ ہوا ہے چار طرف نگاہ مصطفی فیلہ ہوا ہے چار طرف نگاہ مصطفی اور لٹ رہی ہے دولت دیداری مصطفی حیرت نعمت اللہ وارثی بار بار سنکار کی قدم مبارکہ گوسہ لے رہے حضور نے فرما نعمت اللہ یہ نقش قدم ہمارے وارث کو دے دینا اور یہ یہ نقش قدم ہمارے وارث کو دے دینا یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے حیرت نعمت اللہ اپنی قسمت پر ناج کرتے رہے دیل ہی دیل میں اپنے وارث کی بلائے لیتے نقش قدم مصطفی کو اپنے سر پر رکھے اور موانا ہوئے سفر کرتے رہے سفر کرتے رہے منزلوں پر منزل تائی کرتے رہے ادھر سرکار وارث پاک اپنے فقراء کے درمیان جلوہ افروش تھی اچانت حیرت وارث پاک نے فرمایا سنو سنو ارے حاجی صاحب آنے والے ہیں حاجی نعمت اللہ وارثی آنے والے ہیں وہاں پر جو موجود فقراء تھے تعجب میں تھا کہ کچھ دن پہلے یہیں پر تھے وہ حج پر کب رہبانہ ہو گئے کب واپس آنے والے ہیں فقراء سوچ گی رہے تھے سرکار وارثی پاک نے فرمایا سنو سنو حاجی نعمت اللہ صدر دروازے تک آ گئے ہیں نعمت اللہ اپنے سر پر قدم مبارک مصطفیٰ اٹھائے ہوئے مستانہ بار جھمتے ہوئے سرکار وارثی پاک کی باردہ میں حاضر ہوئے سرکار وارثی پاک کی باردہ میں حاضر ہوئے ہی تھے سرکار وارثی پاک نے انشاءال فرما نعمت اللہ اے نعمت اللہ لا ہوئے ہو ہمارا تحفہ جو ہمارے نانا جان نے تمہیں دیا سبحان اللہ نعمت اللہ بڑی عدب و احترام کے ساتھ نقش قدم مصطفیٰ سرکار وارثی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی سرکار وارثی پاک نے نہائیت عدب و احترام سے قدم مصطفیٰ کو چوبا ہے